بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں چپٹر آپ کے لئے لیا ہوں وہ پی پی سی پاکستان پینل کورڈ اٹھارہ سو ساٹھ کا جو چپٹر نمبر گیارہ ہے اس میں یہ جو چپٹر ہے یہ ڈیل کرتا ہے فالس ایویڈنس اینڈ اوفینسز ریلیٹنگ ٹو پبلک جسٹس جسٹس اگینس پبلک جسٹس یعنی کہ یہ جو چپٹر گیارہ ہے اس کے اندر پر کسی بنانے والوں نے دو طرح کے جو افینسز ہیں ان کو اس کے اندر ایک چپٹر کے اندر انہوں نے کانسولیڈیٹ کیا ہے ان کو اکٹھا کیا ہے رکجا کیا ہے اور اس میں ایک تو فالس ایویڈنس ہے جوٹی شہادت سے ریلیٹڈ ہے اس سے جو جرائمز ہیں وہ ایک سو ایک آنمیس سیکشن سے لے کر دو سو پانچ تک ہیں اور دو سو پانچ آن ورڈ جو آن ورڈ جو سیکشنز ہیں وہ اوفینس اگینس پبلک جسٹس اس کو ڈیل کرتی ہیں تو آج ہم سلسلے کا یہ اوفینس اگینس پبلک جسٹس اس سلسلے کا ہم پارٹ پاسٹ کر رہیں گے اس کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم اس کا پارٹ سیکنڈ کریں گے اسی چپٹر کے اندر تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلو یہ جو میرا چینل اپیٹ فا جسٹس کانلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں اب ٹاپک کی اوپر تو اس میں سب سے جو پہلی سیکشن ہے وہ سیکشن دو سو چھے ہے سیکشن دو سو چھے جو ہے اس کا جو یہ کیا کہتی ہے سیکشن دو سو چھے کہتی ہے فرالن ریموول آر کنسیلمنٹ آف پراپرٹی آر تو پریونٹ ایٹس سیزر ایز فورفیٹڈ آر ان ایگزیکیوشن اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب عدالت نے کسی مووبل اور ایموبل پراپرٹی کی وہ آرڈر جاری کر دیا اس کی سیزر کا یا اس کی فورفیٹ کا یا کسی ڈیگری کی ایگزیکیوشن کے لیے اس پراپرٹی کو انہوں نے انگیج کر لیا اب یہ جو بندہ جو زمین کا مالک ہے جو ارازی کا جو اونر ہے اگر وہ شخص دھوکے سے عدالت کے ڈیگری کی یا اس آرڈر کی ایگزیکیوشن سے پہلے ایٹسمنٹ کی یا فورفیٹ ہونے سے پہلے یا ایٹسمنٹ ہونے سے پہلے یا ڈیگری کی ایگزیکیوشن سے پہلے وہ دھوکے سے وہ جو پراپرٹی ان کوئسن ہے یعنی کہ عدالت کے پاس اختیار ہے کہ اگر کوئی اس کے اوپر وہ جرمانہ امپوز ہوا ہے جرمانی کی عدام اندائیگی میں وہ پراپرٹی عدالت نے اس کو اٹیچ کر لیا ہے یا اس کو فورفیٹ کر لیا ہے یا اس بندے نے کسی بندے کو دیت کی امونٹ میں اگر وہ بلڈ بنی کے طور پر اس نے وہ پراپرٹی اٹیچ ہوئی ہے یا ریکوری افسوٹ کی وہ جو ڈیگری ہے اس کے اندر اس کو اٹیچ کیا گیا ہے یا جو بھی صورتیال ہے اگر اس طرح کی صورتیال پیش آ جاتی ہے اور جو بندہ اس کا اونر ہوتا ہے اگر وہ اس کو مزید آگے فروت کر دیتا ہے یا اس کو ٹرانسفر کر دیتا ہے رین کر دیتا ہے یا اس کو آگے مزید آگے ٹرانسفر کر دیتا ہے منتقل کر دیتا ہے اور وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے جی کہ وہ عدالت کا جو حکم ہے وہ فورفیٹ کرنے کے لیے یا اس کو ٹیچ کرنے کے لیے یا کسی ڈیگری کی ایگزیکیوشن کے لیے اس کو اگر سیل کا آرڈر ہو گیا اس طرح کا کوئی آرڈر ہو گیا اور اس سے بچنے کے لیے اس پراپلٹی کو آگے ٹرانسفر کر دیتا ہے فردر سیل کر دیتا ہے تو عدالت کے نوٹس میں جب یہ بات آتی ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا تو عدالت کو اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال لے گی اگر کیس ثابت ہوتا ہے تو اس شخص کو سزا جو ہے وہ دو سال کے لیے اس کو امپریزنمنٹ ہوگی فائن بھی ہو سکتا ہے یا دونوں سزایں اس کو دیچ ساتھ سکتی ہیں اس کے بعد آجاتا ہے جی سیکشن 207 دو سو ساتھ کیا کہتی ہے دو سو ساتھ کہتی ہے فرادرینٹ کلیم تو پروپرٹی تو پریونٹ ایڈ سیزر ایس فور فیش آر این ایگزیکیوشن اس میں جائدات کی جو بعض وقت عدالتیں آرڈر کر دیتی ہیں کہ یہ پروپرٹی جو ہے ایکس بائی زیٹ پروپرٹی ہے یا اس کا فلان خاصلہ نمبر کی جو پروپرٹی ہے یا جو آئیڈنٹیفکیشن عدالت نے اپنے آرڈر کے اندر دی ہوئی ہے کہ یہ جو زمین ہے یا مکان ہے یا ایموول پروپرٹی ہے یا فلان ہے یا جو بھی ہے یہ عدالت کیاتی ہے جی کہ ہم نے اس کو اٹیچ کر دیا ہم نے یہ اس کو فور فیٹ کر دیا اس کو ہم ایگزیکیوشن کریں گے اور اس کو ہم نے فروت کر کے یا جیسی بھی ڈسپوز آف کر کے ہم نے وہ عدالت کے ڈگری یا حکم کو ہم نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے اب کوئی بندہ جس کو یہ جس جو پروپرٹی کا اونر ہے یہ کسی تیسرے بندے سے یا کوئی تیسرا بندہ اس کی پروپرٹی ان کوئسٹن جو ہے اس پروپرٹی کو کی اوپر آکے عدالت کے اندر ایک فیک مقدمہ کر دیتا ہے ایک فیک سوٹ کر دیتا ہے کسی عدالت کے اندر اور وہ عدالتی جو ایگزیکیوشن ہے وہ سٹاف ہو جاتی ہے تو اگر عدالت کو یہ پتہ چل لیتا ہے کہ یہ بندے نے جھوٹا مقدمہ کیا فیک مقدمہ کیا بیس لیس مقدمہ کیا سوٹ کیا تو عدالت اس کو گرفتار کر کے اس کی اوپر اگر مقدمہ چلتا ہے کیس ثابت ہوتا ہے تو عدالت اس کو دو سال کے لیے ایمپریزنمنٹ دے سکتی ہے اس کو فائن کر سکتی ہے پوس کر سکتی ہے یا دونوں سزائیں فائن اور ایمپریزنمنٹ اس کو سمرٹینیسلی ایوارڈ کی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹو زیرو ایٹ اب سیکشن ٹو زیرو ایٹ کیا کہتی ہے ٹو زیرو ایٹ کہتی ہے کہ فراڈلینڈ سفرنگ ڈگری آف سام ناٹ ڈیو اب اس میں یہ ہے کہ جب عدالت نے کوئی ایسی ڈگری جاری کی ہے کہ جو منی ڈگری ہے کسی ججمنٹ ڈیٹر کے اگینسٹ اور ججمنٹ ڈیٹر نے عدالت کے اندر آیا اور اس نے ایک جھوٹا مقدمہ کر کے فیک مقدمہ بیس ٹیس مقدمہ کر کے عدالت سے اسی نمبر خسرہ کی زمین جو ہے یا جو پراپرٹی ہے اسی کی ایک اور ڈگری اس نے وہ رقم کے لے لی اب اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ڈگری جو بننا اس کا جائز حق دار ہے جو رقم کی جائز حق دار جو بندہ ہے اس بندے کو رقم نہ دینی پڑے یا اگر دینی بھی پڑتی ہے تو اس میں میں شیئر ہولڈر بن لی ہوں اس میں وہ جو لیگلی جو بندہ پیسے کے جس کی حق میں ڈگری پاس ہوئی ہے جس نے ریکاوری کے ڈگری حاصل کی ہے اس ڈگری کو اس نے وہ سائٹ پر وہ کھڑے لائن لگا دیا اور اس نے ایک فیک مقدمہ کر کے عدالت سے ڈگری لے لی اسی پراپرٹی کے یا کسی تیسرے بندے کو دلوا دی تو جب یہ عدالت کے نوٹس کے اندر آ گیا تو پھر جب یہ بندے پکڑی جاتی ہیں تو پھر عدالت ان کو ان کے اوپر مقدمہ چلاتی ہے اور مقدمہ چلنے کے بعد جب ان کے اوپر کیس ثابت ہو جاتا ہے تو ان کو دو سال کے لیے امپریزنمنٹ ساتھ ان کے فائن پی امپوز ہوگا یا بوت پنشمنٹ می بھی اوارڈڈ ٹو دیم سمنٹینیسی اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن ٹو زیرو نائن اپنا دو سو نو اب سیکشن ٹو زیرو نائن کیا کہتے ہیں ڈس آنسٹلی میکنگ فالس کلیم ان کوڈ اب کوئی شخص جو ہے وہ عدالت کے اندر آ کے دھوکے کے ساتھ دھوکہ دی کرتے ہوئے فرادنڈی چٹنگ کرتے ہوئے عدالت کے اندر آتا ہے اور کوئی جالی فرضی دعوی عدالت کے اندر آ کر کر دیتا ہے اور اس کے اندر اس کی بدنیتی بھی شامل ہوتی ہے کسی بھی بندے کے خلاف ایکس کے ساتھ وائی کے خلاف زیڈ کے خلاف تو عدالت کے نوٹس میں جب یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ بندے نے جھڑا دعویٰ کیا ہے فیک دعویٰ کیا ہے اس کے اندر کوئی گراؤنڈ نہیں ہے بیس لیسے یا فراوٹ پر مبنی ہے تو عدالت کے نوٹس میں جب یہ بات آ گئی تو پھر اس کے اوپر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے اور کیس ثابت ہونے پر اس کو دو سال کے لئے اس کو امپریزرمنٹ جیزا سکتی ہے اور اس کو فائن بھی کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹو وان زیرو دو سو دس اس میں یہ ہے کہ فراوڈللی اپٹیننگ ڈگری آف سم ناٹ ڈیو اس میں یہ ہے کہ جب کوئی شخص عدالت کے اندر جاتا ہے اور کسی بندے کے خلاف جھوٹی ڈگری لے لیتا ہے پیسوں کی رکم کی سرٹن اماؤنٹ آف منی کی اب مسال کے طور پر ایک بندہ ہے وہ عدالت میں آ کر میرے خلاف ایک جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے جیسے کہ وکیل صاحب نے میری یا پلیڈر صاحب نے میرے اتنے پیسے دینے ہیں اور میرے فرشنوں کو بھی نہیں پتا اور میرے خلاف وہ ڈگری پاس کروا لیتا ہے عدالت سے اور عدالت کا جب تب مجھے پتا جلتا ہے جب عدالت کا وہ جو پرنٹ گرفتاری میرے طرف آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یا تو آپ پیسے جمع کروا یا آپ کو ہم جیل میں بھیج دیں گے جب میرے نوٹس کے اندر آئی بات تو اس وقت ڈگری میرے خلاف سادر ہو چکی تھی پیسے کی اور میں جب عدالت کے اندر گیا اور میں نے جا کہا یہ پیسے میں نے اس کے کوئی نہیں دے نہیں اس بندے نے یہ جالی فرضی دعویٰ کیا ہے فرادر نے نہیں دعویٰ کیا ہے نے جھوٹا کلیم کیا ہے فیک کلیم ہے اس نے عدالت کے اندر آیا عدالت کو اس نے گمراہ کیا اور اس کے بعد اس نے عدالت سے ڈگری اصل کی تو عدالت جب میرے موقع کو سنے گی اور اگر اس کے اوپر اس کا وہ مقدمہ جالی ثابت ہو گیا فیک ثابت ہو گیا اس کا کلیم فیک ثابت ہو گیا تو عدالت اس کو سزا دے سکتی ہے اپنا جو دو سال کے لیے دو سال کے لیے اس کو اپریزرمنٹ گرانڈ کرے گی عدالت اس کے اوپر فائن بھی امپوز ہوگا اور یا دونوں سزائیں می بھی اوارڈر تو سج ایکیوز سملٹینیوزی اپریزرمنٹ اینڈ فائن آلسو اس کے بعد آ جاتا ہے جی سیکشن دو سو گیارہ اب سیکشن دو سو گیارہ کہتے ہیں فالس چارز آف افینس میڈ ویڈ انٹینٹ انجری اب اس میں یہ ہے کہ جیسے اب ایک بندے نے میرے خلاف آکر وہ جھوٹا دبا کیا منی ڈگری کا ریکاوری اپ ڈگری اماؤنٹ کا تو اب اس میں یہ ہے کہ دو سو گیارہ کے اندر یہ ہے کہ آپ کسی بندے کے اوپر یہ فوجداری مقدمہ کرمنل سوٹ بناتے ہیں جالی فرضی کسی بندے کے خلاف آپ پولیس ٹیشن کے اندر جاتے ہیں اور جالی ایف آئی آر درج کرواتے ہیں فیک ایف آئی آر یا آپ میجسٹریٹ کے پاس کمپلینٹ کرتے ہیں اور کسی بندے کے خلاف آپ فیک کمپلینٹ عدالت کے اندر وہ جو ہے میجسٹریٹ کے پاس سمیٹ کرواتی ہیں اور جب اس کی آپ کی فیک جو ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے عدالت کی نوٹس کے اندر یہ باد آ جاتی ہے کہ یہ بندے نے فیک ایف آئی آر درج کروائی یا فیک کمپلینٹ میجسٹریٹ کے سامنے پیش کی تو جب آپ وہ بندہ پکڑا جاتا ہے جو فیک کمپلینٹ کرنے والا ہوتا ہے یا ایف آئی آر درج کروانے انوات تو ہے اس کے خلاف جب کیس ثابت ہو جائے گا عدالت کے اندر تو پھر عدالت جائے اس کو دو سال کے لیے پنشمنٹ ایمپریزنمنٹ اس کو ایوارڈ کرے گی اس کے اوپر فائن بھی ایمپوز ہوگا اور ساتھ میں اس شخص کو دونوں سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں سمیلٹینیس لی اور اور اگر مثال کے طور پر اس میں انہوں نے ایک اور بات کی ہے دو سو گیارہ کے اندر دوسری بات یہ ہے اگر خویداری مقدمہ ہے وہ شروع بھی میں اگر ثابت نہیں کر سکتا میرے خلاف کسی بندے نے فیک اپلیکیشن ایف ای آر یا اپلیکیشن دی کمپلین موو کی اور میرے خلاف اگر مقدمہ وہ بندہ جو ہے جالی شادت کے ذریعے یہ جو بھی طریقہ اختیار کرتا ہے ثابت کر دیتا ہے اور مجھے سزا ہو جاتی ہے اگر مجھے موت کی سزا ہو گئی وہ بندہ جو ہے وہ موت کی سزا کا حق دار ہوگا وہ ڈیتھ منلٹی کا حق دار ہوگا اگر مجھے لائٹ ایمپریزنمنٹ ہوتی ہے تو پھر اس کو سات سال گلگے سزا ہوگی اگر میری جو ایمپریزنمنٹ ہے وہ دس سال سے یا سات سال سے کم ہے تو پھر میری جو ریمیننگ پنشمنٹ ہوگی اس میں جو لانگش پنشمنٹ ہوگی اس کا ون بائی فور جو ہے اس بندے کو ایز ایمپریزنمنٹ جو ہے ایکیوز کو گرانٹ کیا جائے گا اس کو ایوارڈ کی جائے گی پنشمنٹ اس ساتھ میں جرمانہ بھی ہوگا فائن بھی ہوگا یا بوت پنشمنٹ میں بھی ایوارڈ ہی سملٹینیسٹی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن دو سو بارہ اب سیکشن دو سو بارہ کیا ہے ہاربورنگ افینڈر اس میں آگے تین چیز تین چار چیز میں نے بتائی ہے کہ کسی کلپریٹ کو کسی مجرم کو پناہ دینا شلٹر پروائیڈ کرنا اب ایک بندہ ہے اس نے کوئی جرم افینس کومٹ کیا اس کا ارتکاب کیا اب وہ موقع سے بھاگ گیا اور کسی بندے نے اس کو اپنے گھر کے اندر اس کو شلٹر پروائیڈ کر دی اس کو پناہ دے دی اور اس کو قانون کی اوالگی سے بچا لیا اس کی اوپر قانون جو مقدمہ چلانا تھا اس سے بچا لیا اس کو سیف کر لیا اس کو سیف کسٹڈی کے اندر لے گیا گیا سیف ہیمن دے دی اس کو شلٹر پروائیڈ کر دی اب وہ شخص جس نے شلٹر پروائیڈ کی دال نوئیڈ بیل دیس پرسن ہیس کومیٹڈ اہ ہینیس افینس جس کی پنشمنٹ جو ہے وہ ڈیتھ پنالٹی ہے اور اگر وہ جرم سنگین نویت کا ہے اگر اس کی سزا سزائے موت ہے ڈیتھ پنالٹی ہے تو اس شخص کو پانچ سال کے لیے عدالت جو ہے مقدمہ ثابت ہونے پر ایمپریزنمنٹ ایوارڈ کر سکتی ہے اور ساتھ جرمانہ بھی ہوگا اور ساتھ میں دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں اور اس کے بعد اگر وہ جرم جو ہے اس کی جو وہ پنشمنٹ جو ہے جس کے اس نے جس بندے مجرم کو جس نے پنا دی اور جس بندے نے پنا دی اگر اس کو پتا چلے جائے کہ اس کا جو جرم ہے وہ دس سال یا دس سال سے کہ ایرد کے راؤنڈ آباؤٹ ہے تو پھر اس شخص کو جو سزا ہے وہ ایٹلیس تین سال کے لیے دی جائے گی ساتھ میں فائن بھی ایمپوس کیا جائے گا یا بہت پنشمنٹ میں بھی ایوارڈ سمرٹینیس لی اور اس کے بعد اگر وہ جو وہ جو پنشمنٹ ہے جس بندے نے وہ جرم کیا جو افینڈر افینس کمیٹ کرتا ہے اور اس کے بعد کسی تیسرے بندے نے اس کو شیلٹر پروائیڈ کر دی وہ جو شیلٹر پروائیڈ کرنے والا شخص ہوتا ہے اگر اس کی وہ جرم کی جو جس کو شیلٹر پروائیڈ کیا ہے مجرم کو اس کی جو سزا کی نویت ہے وہ سات سال سے بھی کام ہے اور ایسی ہے کہ جو دس سال سے زیادہ نہیں اور سات سال سے بھی کام ہے تو اس شخص کو پھر اگر وہ جو جو اس پنشمنٹ ہے جو اس جرم کی پنشمنٹ ہے تو جو شیلٹر دینے والا ہے اس کو اگر کیس ثابت ہوتا ہے تو پھر عدالت اس کو ٹوٹل پنشمنٹ کا وان بائی فور جو ہے وہ ایز ایمپریزنمنٹ اس کو ایوارڈ کرے گی ساتھ اس کو جرمانہ بھی ہوگا یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن دو سو تیرہ سیکشن ٹو ون تھری ٹو ہنڈرڈ این تھرٹین ٹیکنگ گیفٹ ایٹسٹرہ تو سکرین این افینڈر فرم پنشمنٹ اس میں یہ ہے کہ کسی بندے سے توفہ لے کر گریٹیفکیشن لے کر یا اس سے مال پانی لے کر کسی بندے کو کسی مجرم کو بندہ کہہ رہا ہوں مجرم کو اس کی سزا بغیرہ سے بچانے کے لیے اس سے گریٹیفکیشن مقصول کرنا اس بندے کو چھپا دینا اس بندے کو شلٹر دے دینا اس کو سزا سے بچانا اس کو کانین کروائی سے بچانا تو اگر اس کی جو سزا ہے اگر وہ جرم جو اس بندے نے کیا ہے وہ سنگین نویت ہے اس کے اندر جو پنشمنٹ ہے وہ ایٹ لیس وہ ڈیتھ پنالٹی ہے وہ جو ہے وہ ڈیتھ اس کی سزا ہے پنشمنٹ ڈیتھ ہے تو اس بندے کو جو شلٹر پروائیڈ کرتا ہے جو گریٹیفکیشن لے کر اس بندے کو سزا سے بچانا چاہتا ہے چاہے وہ کوئی بھی اس کی نویت کچھ بھی ہو تو اس شخص کو سات سال کے لیے پار دی پیریڈ اف سیون ڈیئر ایم اے بھی ایوارڈ ایمپریزنمنٹ اور سات میں فائنڈ بھی ایمپوز ہوگا اور سات اور اس کے بعد دوسرا اگر اس کی سزا جو ہے وہ لائف ایمپریزنمنٹ ہے یا سات سال سے زیادہ اور دس سال سے کم ہے لائف ایمپریزنمنٹ ہے تو پھر اس شخص کو جو سزا جو ہے جو بچانے جو گریٹیفکیشن لے کر اس بندے کو وہ سزا سے بچانا چاہتا ہے اس بندے کو تین سال کے لیے سزا دی جائے گی ایمپریزنمنٹ گرانڈ کی جائے گی یا اس کو اپنا فائنڈ بھی ایمپوز ہوگا اور سات اس میں دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں اور اس کے بعد یا جو اس کے لیوہ جو سات سال سے کم ہے یا عام نویت تو کم مجرم ہے اس کو اگر یہ بندہ کو گریٹیفکیشن لے کر اب گریٹیفکیشن میں نے آپ کو پتایا ہے جی کہ اس میں میوچل وہ اگر پیسوں کا استعمال نہیں ہوا تو میوچل ایک دوسرے کی جو اسسٹنٹ آ جاتی ہے مثال کے طور پر ایک بندہ جو مجرم ہے جو مجرم ہے اور دوسرا جو ہے وہ پراسکیوشن کے اندر ہے اب یہ دونوں آپ اس میں کہہ لے دیں پراسکیوشن والا کہتا ہے جی کہ آپ میرے بیٹے کو آپ کو کسی مجرم کے اندر ایمپلائی جو ہے وہ ڈپلائی کروا دو برتی کروا دو تو یہ بندہ اس کو کہتا ہے جی کہاں آپ میرے کیس کو ختم کر رہا تھا تو میں آپ کو بیٹے کو برتی کروا دوں گا تو یہ گریٹیفکیشن کی ایک صورت ہے اس طرح کا جب معاملہ ان لوگوں کے درمیان تیب پاتا ہے ملزم اور جو ادھر وہ جو لیگل آفیسر ہوتا ہے تو اس کو پھر اس بندے کو جو وہ سزا ہے وہ اس کی جرم کی نویت کے مطابق دی جاتی ہے اگر وہ جرم جو ہے وہ سات سال سے کام ہے وہ آڈینری وہ اس کو آفینس ہے جو کمیٹ کیا ہے کسی آفینڈر نے تو جو اس کو شیلٹر پروائیڈ کرنے والا ہے یا گریٹیفکیشن لے کر اس کو سزا سے بچانے والا ہے اس شخص کو پھر ٹوٹل پانشمنٹ کا وان پور پانشمنٹ جو ہے وان آور فورت پورشن آف ٹوٹل دی لانگس پانشمنٹ جو ہے اس کا وہ پروائیڈ کیا جائے آوارڈ کیا جائے گا اس کو ساتھ میں وہ فائنڈ بھی ہوگا اور ساتھ میں اس کو دونوں بھی ہو سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن دو سو چودہ اب سیکشن دو سو چودہ جو ہے یہ بھی ہے کسی بندے سے وہ پیسے لے کر یا کوئی مال لے کر اس بندے کو مجرم کو اس کے افینس سے بچانا مقصود ہے تو یہ بھی سیمیلر اسی طرح کی جیسے جو سو تیرہ ہے اسی طرح کی یہ انیس بیس کے فرق کے ساتھ دو سو تیرہ اور دو سے چودہ جو ہے یہ ایک ہی نویت کی ہیں اور ان میں جو سزا کی جو نویت ہے وہ بھی ایک ہی نویت کی ہے اس میں جو کیپیٹل پانیشمنٹ ہے جو اگر سزائے موت ہے تو سات سال اگر وہ لائف امپریزمنٹ کی کوئی وہ پانیشمنٹ ہے اس جرن کی تو تین سال ادر وائز وان بائی فور آرتی لانگیس پانیشمنٹ ویچھ اس دی آرڈینری افینس میں بھی ادر وائز اوارڈ تو اس میں دو سو تیرہ اور دو سو چودہ تقریبا تقریبا سیم ہے اس میں گریٹیفیکیشن ہے اور اس میں مال پانی کا جو ہے وہ چکر ہے اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن دو سو پندرہ اب سیکشن دو سو پندرہ کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی شخص سٹولن پراپلٹی جو ہے اس کو ریکاور کروانے کے لیے کوئی وہ رشوت لیتا ہے یا کوئی توفہ لیتا ہے اس پر کہنے کا مقصد ان کا یہ ہے دو سو پندرہ کے اندر جب کوئی شخص یہ اپنا چوری کا مال جو ہے وہ برامت کروانے کے لیے وہ جو اریجنل بندہ ہوتا ہے کمپلیننٹ جو ہوتا ہے یا مدہی آپ جس کو پلینٹیف جو ہوتا ہے کریمنل کیس کے اندر یا پراسیکیوشن سے کوئی وہ گفت لیتا ہے اور وہ سٹولن پراپرٹی وہ بتاتا ہے جی کہ فلان بندے کے گھر کے اندر ہے یا فلان جو کباڑیا ہے وہ جو ریکچ سیلر ہے اس کے پاس ہے یا ایکس بائی زیڈ کے پاس ہے وہ جو باتا ہے اور توفہ لیتا ہے تو اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کے اوپر کیس ثابت ہوتا ہے تو اس کو دو سال کے لیے امپریزنمنٹ گرانڈ کی جا سکتی ہے ساتھ میں اس کو فائل بھی امپوس کیا جا سکتا ہے اور ساتھ میں اس کو دونوں سزائیں بھی بعض اوقات دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن ٹو سکسٹین ٹو سکسٹین یہ کہتی ہے کہ ار بورنگ افینڈر ہو ہیز اسکیف فرام کسٹرڈی آر اوز اپریہنشن ہیز بین آرڈر اف کیپیٹل افینس اب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایسا مجرم جو لافل کسٹرڈی پولیس کی لافل کسٹرڈی سے یا کسی دیگر اجنسی کی لافل کسٹرڈی سے جس کے اوپر جرم ثابت ہو گیا ہے یا جس کے اوپر جرم ثابت ہونے والا ہے وہ اگر بندہ وہ پولیس کی کسٹرڈی سے وہ بھاگ جاتا ہے اور اس بھاگنے والے جو مجرم ہیں اس ایس ای افینڈر جو ہوتا ہے یا پروکلیم افینڈر جو ہوتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے لافل کسٹرڈی سے اس میں اسکیپ اوفینڈر ہے اسکیپ اوفینڈر جو ہے جو لافل جو گرفتار ہوتا ہے بھاگ جاتا ہے پولیس کی کسٹرڈی سے لافل کسٹرڈی سے تو اس شخص کو جب کوئی شخص پناہ دیتا ہے تو اس کی بارے میں انہوں نے یہ جو سیکشن ہے دو سو سولہ اب یہ سیکشن دو سو سولہ جو ہے اس کو ڈیل کرتی ہے کہ جو شخص اوفینڈر ہے اور وہ پولیس کی لافل کسٹرڈی سے بھاگ گیا تو اس کو جو شخص پناہ دے گا شلٹر پروائیڈ کرے گا تو اس کو اگر وہ اس بندے نے مجھے جو مجرم ہے جو افینڈر ہے اس کی جرم کی جو نیت ہے جو اس نے کمیٹ کیا ہے اس کی سزا اگر سزائے موت ہے یا اس کی ڈیتھ پنلٹی اس کی سزا ہے ڈیتھ ہے موت اس کی سزا ہے ڈیتھ ایسکیوشن تو اس شخص کو اگر وہ اس کے اوپر کیس ثابت ہوتا ہے کہ اس بندے نے اس کو شلٹر پروائیڈ کی اس کو پناہ دی اور تو پھر اس کو سات سال کے لیے فاردی پیریڈ اپ سیون جیئر اس کو پرنشمنٹ ایمپریزنمنٹ اس کو ایوارڈ کی جا سکتی ہے اس کو سزا اپنا ایفائیم بھی ایمپوس کیا جا سکتا ہے اور ساتھ میں یا بہت دونوں سزائیں اس کو سمیلٹیلنیس لی ایوارڈ کی جا سکتی ہیں اور یا اس کی وہ جو جرم کے نویے جا ہے اس کی ایسی ہے کہ اس میں اس کو لائپ ایمپریزنمنٹ گرانٹ کرنا یا پی پی سی اس بندے کو پھر اگر کوئی بندہ پناہ دیتا ہے تو پھر اگر وہ پکڑا جاتا ہے پناہ دینے والا شیلٹر پروائیڈ کرنے والا تو اس کو پھر مقدمہ ثابت ہونے کے اوپر اس شخص کو تین سال کے لیے ایمپریزنمنٹ گرانٹ کی جائے گی اور اس کو فائن بھی ایم گرانٹ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد اگر کوئی وہ جو بندہ وہ جو افینڈر ہے جو ایپسکانڈر ہے وہ جو لافل کسٹریڈی پولیس کی لافل کسٹریڈی سے وہ افسکانڈ کر گیا اگر وہ ری اریسٹڈ اگر وہ ری اریسٹڈ یا اگر وہ ری اریسٹ نہیں ہوتا لیکن اس کو پولیس کو انفارمر کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ یہ فلاں بننے کے پاس ہے تو اگر اس کا شیلٹر پروائیڈ کرنے والا اگر اریسٹ ہو جاتا ہے تو وہ عدالت کے اندر وہ پروسکیوشن مقدمہ پیش کرتی ہے اور وہ اپنا مقدمہ عدالت کے اندر ثابت کر دیتی ہے تو پھر جو اس کو شیلٹر پروائیڈ کرنے والا ہوتا ہے تو جو اس کی جو لافل وہ لانگسٹ پانشمنٹ ہوتی ہے اس کا ون فورس آپ تک لانگسٹ پانشمنٹ جو ہے وہ اس بندے کو جو شیلٹر پروائیڈ کرنے والا ہوگا اس کو گرانڈ کی جائے گی اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن دو سو سولہ ای اب دو سو سولہ ای یہ ہے کہ جو بندہ یہ جو ڈکائٹس ہوتی ہیں یا پائیریٹس ہوتی ہیں یا رابرز ہوتی ہیں یا بیری کذاک ہوتی ہیں یا ڈاپو ہوتی ہیں ان لوگوں کو جو بندہ اپنا ہر بور کرتا ہے یا ان کو شیلٹر پروائیڈ کرتا ہے یا ان کو پناہ دیتا ہے یا ان کو سیف ایمن پروائیڈ کرتا ہے ان کو اپنے پاس رکھتا ہے ان کو قانونی کروائی سے بچاتا ہے ان کو پولیس کی تیویل میں جانے سے بچاتا ہے اور ان کو وہ چھپا لیتا ہے اور جب وہ پکڑا جاتا ہے تو عدالت پھر اس کو کیس ثابت ہونے پر جو ڈاپووں کو پائیریٹس کو ڈکائٹس کو رابرز کو یا اس طرح کے جو سنگین نویت کے جو کلپریٹس ہوتی ہیں ان کو وہ جو بندہ شیلٹر پروائیڈ کرتا ہے یا ہاربور کرتا ہے تو اس شخص کو سات سال کے لیے فار دی پیریٹ اپ سیمن یئر تو اس کو ایوارڈ کی جائے گی امپریزن میں اور ساتھ اس کو جرمانہ بھی فائن بھی امپوز ہوگا اور اور اس میں دو ہی چیزیں ہیں یا اس کو پنشمنٹ سات سال کی امپریزنمنٹ ہوگی یا پھر جرمانہ ہوگا تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اور اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو دوستو کیا شیئر کریں اور میرے اس ٹاپک کو آپ چینل پر سسکرائب کریں اور مجھے لائک بھی کریں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات جو مجھے نہ کہنے چاہیے تھی یا جو کہنی چاہیے تھی وہ نہ کہہ سکا اگر آپ کو کوئیسٹن ہے کو کیوری ہے تو آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اللہ پیش